جو ڈیوننگ میں ہوں محسن سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شیو ٹیپ چینل ڈیٹل محسن کئی ری ٹیک کے بعد اب میں اس ویڈاگ کو کنٹینیو کر رہا ہوں دوستو شام کا ٹائم ہے اور اس وقت میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں دو دن سے کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ میرے پاس پہلے سے پڑی ہوئی تھی تو وہ میں نے اپلوڈ کی ہیں باقی یار اچانک سے آتے آتے ہیں طبیعت میری اس طرح کے خراب ہوئی کہ سردرد نزلہ فلو اور ساتھ میں بخار یہ ساری چیزیں ایک دم میں کٹھی ہو گئیں اور بھائی صاحب تیس نیس ہو گیا اور ایک دن تو میں نے ایسی پیناڈول پیر سیٹمول ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ مجھے پسینہ ہے میں ابھی ابھی نیاک آئے ہوں پھر بھی گاڑی میں میں نے ایسی بیان کی ہے پھر بھی پسینہ جو ہے وہ نہیں جاتا کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو ایک دن میں نے ایک نور کیا پیر سیٹمول پیناڈول کھا کے بخار ہے اتر جائے گا یا سردرد ہے ٹھیک ہو جائے گا اور ویسی بھی نزلہ زکام فلو ہو جائے جو ہوتا ہے اس کی تو میں دوائی لیتا بھی نہیں ہوں کیونکہ اس سے اور زیادہ آپ کا جو ہوتا ہے نزلہ وہ آپ خراب ہوتا ہے کیونکہ انٹی بائیوٹک ہوتی ہیں اور وہ پورا جو زکام ہو جائے آپ کا جم جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ پرابلم بنتی ہے پھر کل جو ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اپنے دوست کے ساتھ تو ڈاکٹر کو دکھایا ٹیسٹ بھی کروایا تو بھائی صاحب ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا جو ملیریا پوزٹیب آیا ہے یعنی کہ آپ کو ملیریا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی مادہ مچھر ہوتا ہے وہ کارتا ہے تو ملیریا جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور ملیریا کے ساتھ جو بخار ہوتا ہے اس میں آپ کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا سین ہوئے تھا تو کل میں دوائی تو لے کر آیا لیکن ملیریا کی دوائی مجھے ڈاکٹر نے نہیں دی صرف بخار کی دوائی دی تھی جو بہت زیادہ بخار ہو رہا تھا اور انجیکشن بھی ڈاکٹر نے لگایا تھا ابھی بھی یار مجھ سے صحیح طرح سے بولا نہیں جا رہا تو ملیریا کے اپنا بخار کی دوائی بغیرہ لینے کے بعد پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور مجھے پسینہ ابھی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ رہا ہے اینیوی اب میں چلتا بھی ہوں کیونکہ ملیریا کی دوائی کیوں نہیں دی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں خود گاڑی کو ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں کل تو میرے سے گاڑی جو ہے وہ چلتی بھی نہیں تھی تو آج بہتر ہوں الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوں اور ابھی کیا نام ہے میں جا رہا ہوں ایک بار پھر سے ہسپیٹل میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ملیریا کی دوائی کا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں گیا تھا ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں کہ وہ پرائیویٹ ہسپیٹل میں سہودیہ میں نہیں ملتی پتہ نہیں کیا ہے وہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں جب وہ ملے گی ملیریا کی دوائی ابھی آپ جاؤ بخار کی دوائی جو ہے وہ آپ کھاؤ جیسے آپ کا بخار ٹھیک ہوتا ہے ایک دو دن کے بعد مجھے ملو تو بخار تو ابھی میرا پہلے سے کافی بہتر ہے بخار تو ابھی مجھے نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ ملیریا کب تک پاسٹیف رہتا ہے ایک ٹیسٹ رپورٹ میں آپ کراتے ہوں ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ بخار اترنے کے بعد ٹیسٹ رپورٹ جو ہے ملیریا کی کروانا آپ ضرور سے اور پھر جو آگے چل کر اس کا جو ہے علاج کریں گے تو باقی انشاءاللہ یار اس ویلاک کو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ آپ کو بنا کر اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں بہت سار دوست پوچھ بھی رہتے میری صحت کے بارے میں تو میں نے سوچا چلیں چھوٹا سا کلپ بنا دیتا ہوں بلوک بنانا کے چکر میں تو بالکل بھی نہیں تھا میری جو صحت ہے وہ جاں نہیں دے رہی تھی لیکن ابھی میں نگر آتا گر سے تو میں نے سوچا چلیں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تو ابھی میں جا رہا ہوں ایک ہسپیٹل میں مجھے جانا ہے وہاں پہ جا کر ملیریا کا ٹیسٹ کراتے ہیں اچھا جار یہاں پر آتے آتے ہیں میں روگ گیا ہوں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میرے کپڑے جو ہیں وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور یہ تصویر دیکھیں مطام پاکستان اس ہوتل پہ میرے کپڑے پڑے ہیں تو پہلے تو مجھے وہ اٹھانے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ہوتل ہے وہ کپڑے آئے کہاں سے تھے پاکستان سے آئے تھے اور چلے گئے تھے کیونکہ ہمارے گاؤں سے جو آدمی آ رہا تھا تو ریاض آ رہا تھا تو ادھر چلے گئے اور پھر ادھر پہ ہمارے دوست ہیں وہ اٹھا کر جدہ میں لائے گئے جدہ میں رہتا ہے اور اس ہوتل پہ پڑے ہیں پوچھتے ہیں کہ پڑے بھی آئیں یعنی کیونکہ میں دو دن آب ہی نہیں سکا ایسا نہ ہو کہیں گم ہی نہ ہو جائے اسلام علیکم بھائی کیا ہے آپ کے ہمارے کپڑے پڑے پڑے تو تھے یا روڈل پہ اور شکریہ شباز بھائی آپ لائے یا روڈل سے ریاض سے کہ یہ تھا مطام باکستانی باکستانی ہوتا سے ہم نے کپڑے تو اٹھا لی ابھی میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس ہسپیٹل سے میں ہو کے آ گیا ہوں اور پھر بھی مجھے جانا ہے کیونکہ بلاڈ ٹیسٹ جو ہے وہ میں دے کے آیا ہوں آپ دیکھ بھی رہیں اور وہاں پر ابھی رپورٹ آنے میں کچھ ٹائم تھا فورٹی منٹروں نے بتایا تو میں باہر آ گیا میری گاڑی میں جو ہے وہ فیول کام تھا تو ابھی جو ہے پیٹرول بھرواتا ہوں میں نے سوچے چلنج جو ایک دو کام ہیں وہ کراتے ہوں ذرا باہر سے ہو کراتا ہوں ویسے بھی تھی دیر ہسپیٹل میں بیٹھا بھی نہیں جاتا تو جاتے ہیں فورٹی منٹ کے بعد اور پھر وہاں پہ جا کر رپورٹ چیک کرتے ہیں اچھا جی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر تو میں آ گیا ہوں یہ دیکھیں ایک اور انجیکشن بھی لگا دیا ہے اور جو ٹیسٹ رپورٹ میں نے ملیریا کی کروائی بھئی کل جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے کوئی ملیریا کی ٹیسٹ رپورٹ کی نہیں تھی اور ویسے بول دیا کہ آپ کو بھئی ملیریا ہو گیا تو رپورٹ میں جو ہم نے کروائی ہے اس میں یہی آیا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ملیریا نہیں ہے یہ کوئی معمولی انفیکشن ہے شاید موسم کی بدلاؤ کی وجہ سے ہے یا کچھ اور ہے اس وجہ سے آپ کو بخار کھانسی اور صدی کی ساتھ اس طرح سے تو دوائی بغیرہ ہم نے لے لی اور باکٹر جا را جاؤں تو الحمدللہ جار ملیریا پڑے لیا تو ڈاکٹر نے بولا کچھ بھی نہیں ہے اور دوائی بھی تھوڑا سی ڈاکٹر نے دی ہے وہ بھی کھاؤ اور انجیکشن بھی لگا گیا کہ پیٹ ہو جاؤ گا ابھی میں پہنچے گا ہوں یہاں پہ سوڈانی ہو گئے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو سوپ ایک منگوالی ہے وہ بیٹھتے ہیں تاکہ کلہ چلہ یار بھلا سا ٹھیک ہو جائے اور آگے ویلاکش لاغ آپ کے لیے بنا سکو تو بہت ہو گیا ایک دو دن بخار تو آپ بخار سے انشاءاللہ انشاءاللہ جان چھوڑانے چاہیے آج تو میرے زیادہ آواز نہیں نگر رہی لیکن باکٹر آگے چال کر انشاءاللہ نئے نئے ویلاکش بنائیں گے آپ کے لیے اور آپ بھی دعا کریں کہ اچھے سے میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گا مکمل دور پہ نئے نئے ویلاکش آپ کے لیے بنا سکیں گے تو اس وقت میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ سوپ جو میں نے منگوالی ہے یہاں پہ ایک سوڈانی ہوٹل ہے یہ چیک کریں جناب یہ ہے سوپ اس طرف پیاز پیٹی ہیں لیمن بھی ہے اور یہ سوپ ہے کچھ اس طرح سے تو یہ اس لیے ہے کہ جو گلہ اتنا زیادہ خراب ہے اور نظر دکام تو اس چیز کے لیے یہ بہتر رہتا ہے بخار میں پی لینا چاہیے آپ کو باگیا ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویلاک میں ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کر دینا اور فیس بیس پر دیکھ رہے ہیں تو پالو کر دینا thank you so much انشاءاللہ نئے ویلاک سے وہ اب آئیں گے سبسکرائب کر دینا اگر میری سید پر اٹھیں گے بائے بائے